اسلام اکھوم ویورز ویلکم بیک ٹو میرے چینل وروا فیشن ڈیزائنر کیسے ہیں آپ لوگ سب سے پہلے دوستو آپ سب کو بہت بہت سب کو تھنکیو کہ آپ نے مجھے پیار دیا اور آپ کے کمنٹ کے مطابق ایک میری بین نے مجھے کمنٹ کیا ہے کہ مجھے بچے کیا تین سے چار سال کے بچے کے کٹنگ دکھائیں پارٹ ون میں آپ کے لئے کٹنگ لے کر آئی ہوں اپنے بیٹھا میرا بیٹھا جو ساڑھے تین سال کا ہے اس کا ڈریس ہے اس کے لئے میں کٹنگ لے کر آئی ہوں اور پارٹ ڈو میں اس کو سٹیجنگ دکھاؤں گی اور ساتھ میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کس طرح اس کیا تارکشی کی طرح اس کا گلے پر لیس لگا کر اس کو خوبصورت سا ایک سٹائل بناتی ہوں تو آگے چلنے سے پہلے بھی بذہر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں سات ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے جی وی وجہ دیکھیں یہ ایک کوٹن کا ڈریس ہے جس میں سمر سیزن کے لئے جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے کوٹن کا خوبصور اس کی لیندھ جو ہے وہ چوبیس انچ ہے اس کا مجھے جو ہے شولڈر چاہیے وہ پانچ انچ یعنی کہ دس انچ کا آدھا پانچ انچ چاہیے اور جو اس کا آرف ہوں ہے وہ مجھے چھے انچ چاہیے بیوز جو اگر آپ کا دس انچ ہے تو آپ چھے انچ اس کا رکھیں اگر پانچ انچ ہے تو اس کا یعنی کہ آٹھ انچ ہے تو پھر اس کا پانچ انچ رکھیں اسی طرح جو ہے آرم ہول تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کی رکھ لیں اور اس اسی طرح اس کی گلائی میں بھی یہی حساب کریں کہ یہاں بھی دس انچ کے حساب سے کریں اور پھر گلائی میں آدھا انچ اندار رکھیں جب گلائی کرنے لگے تو آدھا انچ کا ہی حساب ہے وہ اندار رکھیں آدھا ہے میرمنٹ کے حساب سے اس طرح آپ دیکھیں کہ آدھا انچ کٹنگ میں ہم نے یعنی کہ دس انچ یہ ہے نا تو ہمیں ہم نے گیارہ انچ رکھنا ہے آرم ہول والی جگہ گلائی والی جگہ جو ہے اوپر سے تھوڑی سی کٹنگ کریں کیونکہ جو جینس ہوتی ہے اس کی کٹنگ غور ہوتی ہے یہ زیادہ کٹنگ نہیں ہوتی تو جی ویورد میں نے اس کا گول گھیرہ رکھنا ہے تو گول گھیرے کے لیے یہ یہاں سے سیدھا لے کے جاؤں گی اور پھر یہاں ایک انچ کی میں گلائی کروں گی بہت زیادہ گلائی نہیں کرنے کیونکہ بہت زیادہ گلائی جو ہوتی ہے وہ تنگ کرتی ہے وہ سٹیچنگ میں بھی پریشان کرتی ہے اور ساتھ میں جب ہم سٹیچ ہو جاتا ہے تو درمیان سے کمیز ج جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اگر زیادہ بہت زیادہ اوپر سے گلائی شروع کر دی جائے یا زیادہ گلائی ہو تو یہ ایک انچ کی گلائی بہت ہی اچھی ہوتی ہے یہ دیکھیں ویورد اسی طرح ساتھ ساتھ ترتیب کے ساتھ ہم گلائی کرتے جائیں اور اینڈ تک لے کے جائیں اب آپ کو یقیناً اس کی سمجھ آ رہی ہوگی کہ اس کی گلائی میں نے کارلی دی ہے مگر یہ دیکھیں یہ جو میں نے نشان لگا لگایا ہے یہ میں بھول کے لگا بیٹھی ہوں آدھے پہ نہیں لگتا اس پہ کم پہ لگتا ہے مگر یہ دیکھو یہاں تو ایک یلو پٹی ہے جو نظر آئے گی یہ کوئی لیڈیز کمیز نہیں ہے جس پہ وہ کٹ جائے گا تو میں اس کی کٹنگ کروں گی نکال لوں گی اس کی اور نکالنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی میں نے کٹ کتنا لگانا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے نکال لیا ہے اب یہ دیکھیں یہاں جو کندہ ہوتا ہے یعنی کہ آرم ہول وال جگہ ہوتی ہے اس کے پاس رکھ کر میں نے یہ چھوٹا سا ایک کٹ لگانا ہے چاروں پیسز کو یہ مجھے گلائی میں ایک تو فیور دے گا اور دوسرا وہ مجھے پتہ چلے گا کہ سارے جو اس کے کندے ہیں جو اس کا فٹنگ ہے وہ ایک جیسی آئے گی اس کی کٹنگ کا اوپر نیچے اس کی لائن نہ ہو جائے یہ میں نے سلیوز بنائی ہیں اس کی جس کی لینڈ ہے پندرہ انچ اور اس کی بھی میں اس کی میں آپ کو بتاؤں کہ میں دو انچ چیز کروں گی اوپر سے گلائی اس کی بھی اس کی طرح ہم گلائی کر رہے ہیں اور گلائی کرنے کے بعد بھی بس یہ میں نے اس کے آگے پٹی لگانی ہے کہ نہیں لگانی انشاءاللہ اگر آپ کی تینکیوں میں لے کر رہا ہوں میں آپ کی تینکیوں کہ آپ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ میں یہ والی ویڈیو لے کر رہا ہوں تو انشاءاللہ آگے میں گائے بگائی ہے جائنس کی بچوں کی بھی لے کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ نیچے میں نے پٹی بنانی ہے تو اس کو فول کرنا ہے تو آپ آپ کو پہلے یقیناً آپ کو اس لیو بچے کی لیندھ کی حساب سے لمبی لگ رہی ہوگی تو اب یہ ہو گئی ہے میں نے کر دیا میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے ٹراؤزر کس طرح کٹنگ کرنا ہے اس کا یہ میرا ٹراؤزر ہے چونکہ ویوز جب زیادہ عرض والی اٹھائیس انچ میں اس کی لیندھ رکھی ہے اوپر والا دو انچ اوپر اور ایک انچ نیچے تو پھر وہ پچیس انچ بن جائے گی اس کی لیندھ ایک انچ نیچے پٹی بنانی ہے دو انچ کا اوپر والا نیفہ بنانا ہے میں نے تو اس کے حساب سے پھر یہ دیکھیں یہ بن جائے گا تو میں آپ کو بتاتے چلوں بہت زیادہ جو عرض والے ٹراؤزر ہوتے ہیں آپ کوشش کیا کریں کہ نیچے سے اس کی کلیاں ڈالیں اور کلیاں ڈالنے کے بعد جو ہے اوپر سے وہ تنگ تنگی ہو تو بچے ایسی رہتے ہیں پانچ انچ کا میں نے اس کا لینا ہے ٹراؤزر کا نیچے پانچہ تو آپ اس کی میں کٹنگ کروں گے اب یہی والا جو میں نے اس کے بیچ میں سے نکلا ہے کپڑا یہ دیکھیں یہ اس کی میں کلیاں ڈالوں گی اور یہ ایک پرفیکٹ اور اچھا ٹراؤزر بن جائے گا آپ ایسے کوشش کریں کہ زیادہ کپڑا ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہاں اگر آپ کو یہ کام لگتی ہے تو اگر آپ کے پاس بڑا ہے کپڑا تو آپ تھوڑی اور بڑی ڈال لیں مگر مجھے اپنے بچے کے لیے یہ ہی چاہیے تھا اور یہ بہت ہی پرفیکٹ ہے تو آگے میں آپ کو بتاؤں کہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کے لیے کیا لے کر آ رہی ہوں میں اس کی سٹچنگ لے کر آ رہی ہوں آپ کی لیے اور اس کی سٹچنگ میں میں آپ کو یہ دیکھیں یہ تارکشی کی سٹائل میں یہ میں نے لیس لی ہے تو اس لیس کو جو بنا نہیں سکتی تارکشی تو پلیز اس کو ضرور دیکھئے گا اس میں آپ کو میں تارکشی کے جیسے تارکشی کی ہو جاتی ہے اس حساب سے آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ میں کس طرح اس کی سٹچنگ کرتی ہوں ویورز آپ کا تینکیو آپ بوجھے اتنا پیار دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور آپ کو میری ویڈیو پر کمنٹ کریں کہ آپ اور کیا دیکھنا چاہتی ہیں اس حساب سے مت پتہ چلے گا کہ آپ کیا دیکھنا چاہتی ہے تینکیو سو مچ دعاوں میں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی فضور امان میں رکھیں نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو اس کے لئے سٹچنگ لے کر آوں گی تو فی امان اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو فی امان میں رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی